اسلام علیکم ایبری ون ویلکم ٹو ای برینڈ نیو ویڈیو دس از محمد عدل شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ایس افیشل امید کرتا ہوں تمہاں بھی بز خیر و افیت سے ہوں گے میرا پاکستان میرا گھر ہاؤسن سکیم کے تحت اگر آپ کسی بینک سے لون لینا چاہتے ہیں اور وہ بینک آپ کو لون نہیں دیتا حالانکہ آپ اس کے اندر الیجیبل ہیں یا اگر وہ آپ کو لون دیتا ہے تو اس کے اوپر وہ آپ سے مارک اپ زیادہ وصول کرتا ہے جتنا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کے اوپر مقرر کیا ہے اس سے زیادہ آپ سے اگر مارک اپ چارج کیا جاتا ہے یا آپ کو سبسیڈائز مارک اپ نہیں دیا جاتا یا اگر آپ کو ہاؤسنگ یونٹ آپ کی جو ریکوائیڈ ڈیزائرڈ ہیں اس کے مطابق نہیں دیا جاتا یا اگر آپ وومن ہیں یا مین ہیں آپ کے اندر آپ کے پاس جو جنڈر دسکرمنیشن کی جاتی ہے یا اگر آپ کے یہاں پر ٹیئر ون ٹیئر ٹو اور ٹیئر تھری کسی ایک کے اندر بھی اگر آپ کو یہاں پر آپ کی مرضی کا لون نہیں دیا جاتا تو آپ ان کے ساتھ ان بینک کے ساتھ کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں اور آپ ان کو کس طرح کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی اس کے اندر کرائیٹیریا ہے آپ اس کے اوپر پورا اترتے ہیں اور آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں اور آپ کو لون ہر حال میں دیا جائے تو اس کے لیے آج ہم سٹیٹ بینک آف پاکستان کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر ہیں اور یہاں پر میں آپ کو تمام تا طریقہ کار بتاؤں گا کہ جو سٹیٹ بینک جو کہ تمام بینکس کا ہیڈ ہوتا ہے جتنے بھی چاہے وہ پرائیوٹ ہیں یا نیشنل بینکس ہیں گورنمنٹ کے بینکس ہیں یا سیمی گورنمنٹل بینکس ہیں تمام کا ہیڈ سٹیٹ بینک آف پاکستان یعنی بینک دولت پاکستان ہوتا ہے تو اس کی پولیسی آپ کو یہاں پر میں تمام تار بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے مارک اپ کیا رکھا ہوا ہے اور کیا طریقہ کار ہوگا کون سے لوگ اس کے اندر الیجیبل ہیں تو آپ ان تمام کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اہل ہیں پھر بھی آپ کو بینک لون نہیں دے رہا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس بینک کے ساتھ اس بینک کے خلاف کس طرح آپ کمپلین کر سکتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان سے تو آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہونے والی ہے اور ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ سٹیٹ بینک نے اس کے بارے میں کیا کیا پولیسیز جاری کی ہیں تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل میں اس افیشل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ یہ آل نوٹیفکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان یعنی بینک دولت پاکستان کی افیشل ویب سائٹ ہے اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اکتوبر ٹویل ٹو تھاؤزن ٹونٹی یعنی بارہ اکتوبر دو آزار بیس کا یہ نوٹیفکیشن ہے یہ لیٹر ہے جو کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جتنے بھی ان کے انڈر بینک آتے ہیں ان تمام بینک کو یہ لکھا گیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دی پریزیڈنٹس آر چیف ایگزیکیوٹیو آل بینکس آر ڈی ایف آئی ڈیئر سر اور میڈم یہاں پر یہ نیچے مارک اپ اور یہ لکھا ہوا ہے کہ مارک اپ سبسیڈی فار ہاؤس فائنانس تو یہ تمام طرح انہیں نیچے لکھا ہوا ہے سب سے پہلے مارک اپ کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کی بات کریں گے تو الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کے اندر تمام مارد اور خواتین اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس ویلیڈ سی این آئی سی ہوگا اسی طرح جو شخص فرس ٹائم گھر کا اونر بننے جا رہے گھر کا مالک بننے جا رہے اس سے پہلے اس کے پاس گھر نہیں تھا تو وہ بندہ بھی اس کے اندر اہل ہے اس کے علاوہ ایک بندہ ایک کی بار اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی اگر آپ نے کسی اور بینک سے یا کسی ادارے سے میرا پاکستان میرا گھر ہاؤسنگ سکیم یا نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم سے فائدہ اٹھا لیے تو پھر آپ اس کے اندر اہل نہیں ہوں گے اسی طرح چوتھے نمبر پر جو یہاں پر آپ کو یہ لون دیا جائے گا یہ صرف اور صرف کنسٹرکشن اور فرسٹ پرچیز آپ نیولی کنسٹرکٹڈ افورڈیبل ہاؤسنگ یونٹ کے لیے آپ کو لون دیا جائے گا یعنی آپ یا تو گھر خرید سکتے ہیں یا گھر کی کنسٹرکشن کے لیے لون دے سکتے ہیں اب اس کے اندر تین فیز رکھے گئے ہیں تین ٹیئر رکھے گئے ہیں سٹیڈ بینک آف پاکستان کی جانب سے جس کے اندر ٹیئر ون جو کہ نیفٹا کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر پانچ مرلہ تک جو ہے آپ اس کے اندر جو ہے پلات وغیرہ یا مکان لے سکتے ہیں اسی طرح ٹیئر ٹو کے اندر آپ پانچ مرلہ کا ہی لے سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو یہاں پر یہ ٹیئر ہے یہ نان نیفٹا پروجیکٹس ہے اسی طرح جو ٹیئر ٹری ہے اس کے اندر آپ دس مرلہ تک کا جو نان نیفٹا پروجیکٹ کے تحت آپ گھر یا مکان یہاں پر لے سکتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پر بات کریں گے کہ جو آپ ہاؤسنگ یونٹ ہے اس کی میکسیمم پرائز کیا ہونی چاہیے اگر آپ ٹیئر ون کے اندر اپلائی کرتے ہیں ٹیئر ون سے لون لینا چاہتے ہیں تو جو جس گھر کے لیے آپ لون لے رہے ہیں اس کی قیمت پینتیس لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اسی طرح ٹیئر ٹو کے لیے بھی اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کی قیمت بھی پینتیس لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ٹیئر تھری جو کہ دس مرلے کا اپلارٹ یا مکان ہے اگر آپ اس کے لیے لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کی قیمت پاکستانی روپیز کے اندر ساٹھ لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس سے کم ہو تو وہ چل جائے گا لیکن میکسیمم لیمٹ یہ رکھی گئی ہے اب اگر آپ ٹیئر ون کے اندر آپ پینٹیس لاکھ تاکہ گھر خرید سکتے ہیں تو اس کے لیے بینک آپ کو کتنا لون دے گا تو اس کے اندر بینک آپ کو ستائیس لاکھ روپے تاکہ لون دے گا اس کے علاوہ جتنی بھی بکیہ رقم ہوگی وہ بینک آپ کو اپنی طرف سے اس کے اندر شامل کرنا پڑے گی اسی طرح یہاں پر جو لون ٹائپ ہے یعنی یہ جو لون ہے یہ لانگ ٹرم ہاؤسنگ فائننس لون ہے یعنی اس کے جو ٹینئور ہے وہ دس سال پندرہ سال اور بیس سال کا عرصہ آپ اپنی چوائیس کے مطابق اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو سیکیورٹی کے ریکوائرمنٹس ہیں یہ سٹیٹ بینک نے ان کو بینکس کو تھرٹی دی ہے جو آپ کی کریڈٹ پولیسیز ہیں جو بینک کی فائننس پولیسیز ہوتی ہیں وہ اس کے مطابق ان پولیسیز اور ریگولیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ یہ سیکیورٹی ریکوائرمنٹس آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جو کہ ان کو ضرورت پڑے گی اس طرح الوکیشن ان بجٹ یہاں پر لکھا ہوئے تو فائننس ڈیویجن شل گیو اتھارٹی ٹو سٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے اندر جو کورٹلی بیسیز کے اوپر جو آپ کا فائننس ہوگا اور جو فائننس ڈیویجن ہے انہوں نے سٹیٹ بینک کو اس چیز کی اتھارٹی دی ہے کہ وہ اس کے جو ہے کورٹلی بیسیز پر اس کو چیک بھی وہ خود کریں گے اسی طرح جو بینک کو جو جتنی بھی پیمنٹ وغیرہ ہوگی جو بینک کو پیمنٹس کی جائیں گی وہ بھی کورٹلی بیسیز پر سبسیڈائز سٹیٹمنٹ کے تحت کی جائیں گی پرائسنگ کی بات کریں گے یعنی مارک اپ کی بات کریں گے اگر کوئی بینک آپ سے اس سے زیادہ مارک اپ لیتا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں یعنی یہاں پر جو پرائسنگ فار ہاؤسنگ لونز ہے ٹیئر ون کے اندر پہلے پانچ سالوں کے لیے آپ کی جو کسٹمر پرائس ہوگی یعنی آپ کو جو اس کے پر مارک اپ دینا پڑے گا وہ پانچ فیصد دینا پڑے گا اور اگلے پانچ سالوں کے لیے آپ کو سات فیصد دینا پڑے گا اسی طرح یہاں پر ٹیئر ٹو کے اندر بھی یہی طریقہ کار ہوگا پہلے پانچ سالوں کے لیے پانچ فیصد اور اگلے پانچ سالوں کے لیے سات فیصد ٹیئر ٹی کے اندر پہلے پانچ سالوں کے لیے سات فیصد مارک اپ ہوگا اور جو اگلے پانچ سال ہوں گے ان کے لیے نو فیصد ہوگا اسی طرح اگر آپ یہاں پر اس لیمٹ کو کراس کرتے ہیں یعنی آپ دس سال سے زیادہ کیٹینئور سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو اگلے دس سال ہوں گے اس کا جو مارک اپ ہوگا وہ ہر سال کا کائی بور پلاس ٹو ففٹی بی پی ایس اس کے اندر جو انکلوڈ ہوں گے بی پی ایس یہ آپ کو بینکس بتائیں گے جس بینک سے آپ لون دیں گے تو ہر بینک کا جو اس کا مارک اپ کی جو شرح ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان کے کتنے بی پی ایس ہیں اسی طرح یہاں پر اگزیکیوٹنگ ایجنسی ٹھیک ہے آل کمرشل بینکس انکلوڈنگ اسلامیک بینکس اینڈ ہاؤس فائننس کمپنیز لیمیٹڈ ٹھیک ہے ایچ بی ایف سی ال بھی اس کے اندر شامل ہیں اور تمام طرح ایجنسی یا جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں جائے وہ اسلامیک بینکس ہیں یا ہاؤس بلڈنگ فائننس کمپنیز لیمیٹڈ ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر شامل کی گئے اور آپ ان سے بھی لون لے سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر اپلیکیشن فارم جو ایک سٹینڈرڈائز اپلیکیشن فارم آپ کو دو جو ہے اس کے لینگویجز کے اندر فرام ہوگا انگلیش اور اردو جو آپ کو ریکوائر ہو جو آپ کے لئے ایزی لی آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اسی طرح جو آپ کی درخواست ہوگی اس کے اوپر جو عمل ہوگا وہ تیس دنوں سے یعنی ایک مہینے سے زیادہ نہیں ہوگا ایک مہینے کے اندر اندر آپ کا لون منظور ہو جائے گا اگر آپ اس کے لئے لیجی بل ہوں گے لیکن کوئی بینک اگر اس تیس دن سے زیادہ کا اگر ٹائم لیتا ہے تو پھر آپ اس کو یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ جا کر بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں جو سٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ آپ کا ہیڈ ہے اس نے تیس دن کا بتایا ہوئے تو آپ اس کے زیادہ کیوں کر رہے ہیں تو لہٰذا وہ اس کے اندر پھر اور جو ہے تیزی لائیں گے اسی طرح سٹینڈڈائز پروسیجرز یعنی بینک تو ہے سٹینڈڈائز لون ڈاکومنٹس اینڈ رسک ایکسپٹنس کریٹیریا ٹھیک ہے یہ ہر بینک کا جو سٹینڈڈائز لون ڈاکومنٹس ہوں گے وہ الگ ہوں گے اور اسی طرح اس کے اندر جو رسک ایکسپٹنگ کریٹیریا ہوتا ہے وہ بھی اس کا الگ ہوتا ہے یعنی سیکیورٹی کے لیے ہر بینک آپ سے اپنی جو اس کی پولیسیز ہیں جو رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا اسی طرح سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے کوارٹلی بیسز کے اوپر جتنے بھی اگر لون کے ایکسٹینشن سے وغیرہ کوئی بھی انفرمیشن ہوگی تو وہ اپنی ویب سائٹ یعنی جو جو ہمارے سامنے ویب سائٹ اوپن ہے اس کے اوپر وہ اس کے لیے اپلوڈ کرتا رہے گا اور آپ ان چیزوں کو منیٹر کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں جیو گرافیکل ڈسٹریبیشن جو ہے پورے پاکستان کے اندر یہ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھی اس کے اندر تمام تار انفرمیشن ابھی یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہیلپ ڈیسک بھی آپ کے پاس ہے اور یہاں پر کونٹیکٹ آس کا آپشن بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ جب ہیلپ ڈیسک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کی ایک ویب اوپن ہو جائے گی تو آپ وہاں پر اپنی تمام تار شکایات اور ان سے مدد لے سکتے ہیں اور ان کو کسی بھی بینک کے خلاف اگر آپ کو کوئی جو وہاں پر ایشو ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کے لیے اس کے خلاف یہاں پر ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر ان کے ای میلز ہیں ٹھیک ہے ہیلپ ڈیسک نمبر وغیرہ تمام دیئے ہوئے ان کے پورٹلز کی تمام ویب سائٹس ہیں اس ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر ان کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کر دیا جائے گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ گا ویڈیو